بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا صدیقی ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی کتاب ہے نفید ملک کی ایک سفر اندھیرے میں امام جعفظ صدیق کا کال ہے کہ جب حفظ امیر پر آئیں تو انہوں نے اپنے سوارے ہوئے گیسوں کو کھولا خدا نے ایک ہوا چلائی جس نے خوشبوں کو مشرق و مغرب تک پھیلا دیا تمام خوشبوں کی اصل اسی سے ہے کسی شاعر نے کیا کوئی کہا ہے وجود ظن سے ہے تصویر کائنات میرا غزل کو عورتوں کی زبان میں گفتو کرنے کا نام دیا گیا ہے عشق، محبت، الفت، پیار سبھی اردو شاعری خاص طور پر غزل کے مرکزے ہیں نویر ملک کی ایک سفر اندھیرے میں کی شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے نویر ملک نے امریکہ کے تحیل پرست شاعر ایڈگر ایلن پو کی طرح دکھائی دیا ہے نفس، ذہن اور ادراک و زمین ہے جس میں نویر ملک کے فن کے پھول کھلتے ہیں اس اندھیر نگری میں روشنی بکھیرے گا کھل اٹھا ہے جو اختر میری چشمی حیرہ میں تم ہو زندہ تو فقط اپنے لیے میں نے جینا ہے زمانے کے لیے تخلیقی عمل اپنی ہر اظہاری صورت میں اظہار ذات ہے شاید تخلیقی عمل کے ساتھ کلی طور پر ہم اہم ہوتا ہے یا تو اس نے شعوری احساس سے تخلیقی عمل کے تحرک میں خود کو ملفوف کر لیا ہوتا ہے ورنہ یہ اس پر حاوی ہو کر اسے یوں علاقات بناتا ہے کہ تخلیق کا شعوری احساس بھی نہیں رہتا اس صورت میں وہ خود ہی تخلیقی عمل بن جاتا ہے نویر ملک کا یہ شعر اس کی عملی تصویر ہے ربط ہے گہرا بہت ہمچار میں میں کلم دل کی اداسی شاعری نویر ملک کی شاعری کی اساس اندھیرے کشبو اور وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ سے عبارت ہے زندگی کا سفر اندھیرے کے سوا اور کیا ہے اندھیرہ ظلمت سے لہت کی تاریکی تک پھیلا ہوا ہے ماں کی پیٹ کے اندھیرے سے گور کی تاریکی تک کا سفر نویر ملک کہتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے اپنا گھر اندھیرے میں زندگی تو جیسے ہے ایک سفر اندھیرے میں اگر ایلنپو کے تخیر کی عملی تصویر کشی اس سے بہتر نہیں کی جا سکتی نویر ملک نے اپنے اس تیسرے شعری مجموعے کا نام اسی لا جواب شعر سے اخذ کیا ہے ایک سفر اندھیرے میں کہ نویر ملک کے لا شعور میں مذہب اور دنیا کی جنگ چلتی رہتی ہے شعری اسے وضیت ہوئی ہے وہ سچا اور کھرا اوریجنل شعر ہے وہ گلو رکسار کی دنیاوی شعری کرتے کرتے مذہبی رو میں بہ جاتا ہے خدا کی یاد میں جاری سفر ہے جیون کا کہ ہم نے ان تشت سے دریا ملائے رکھا ہے میں بڑھ رہا ہوں مدینی کی جانب ایسی نبید اور جیسے ایک سفر نور میں نہائے ہوئے جو زندگی کے سفر پر کہیں بھی دشت آیا خدا کا نام لیا اور قدبی حمد کی یہ اور اس جیسے بہت سے اشار بلکہ ہر دوسری غزل میں حمدیہ اور ناتیہ اشار اس کی مذہب سے قریبی لگاؤں کا پتہ دیتی ہے وہ روایتی غزل بھی کہنا چاہتا ہے محبوب کی مذہ سرائی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا مذہبی لا شعور اسے ڈراتا بھی ہے اس لیے اس کے ہاں یک سمتی نہیں ہے روایتی شعری کے برعکس اس کی حمدیہ اور ناتیہ شعری بہت مضبوط ہے مجھے نوید ملک سے صرف یہ کہنا ہے کہ مدیت رسول کو اس کی شعری کی ودیت کرنا صلاحیت کی زیادہ ضرورت ہے رضا صدیقی کو اجازت دیجئے ایک نئی کتاب کے ساتھ فیرازن ہوں گے اللہ حافظ